سکولوں کی بات ہوئی ہے تو اب ذرا فیس کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں فیس جو ہے باری رقم وصول کی جاتی ہے جب اچھا ہے ایڈمیشن کے دوران یا دیگر کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جب بچود سے فیس وصول آ جاتا ہے باری رقم وصول کی جاتی ہیں تو اس شکایت کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے فی فکزیشن کمیٹی کے جانب سے سکول پریویڈ سکولوں کو جو انتظامیں ہیں ان کو انتظامیں گیا گیا ہے ان سے بازار طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی ملوث پایا گیا تو ان سکولوں کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ ایسے شکایتیں معصول ہوئی اور ساتھی ساتھ فی فکزیشن کمیٹی کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن سکول انہیں بچوں سے زیادہ فیس وصولہ ہے جن سکول انہیں بچوں سے زیادہ جو رقم جو ہے وصول کی گئی ہیں وہ انہ پیرنٹس کو وہ واپس دے یہ بازار طور پر اس حکم نامے جو خدایت دی گئی ہیں فی فکزیشن کمیٹی کے جانب سے بازار طور پر کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ جو باری رقم ہے وہ واپس کریں نئے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چیئرمن فی فکزیشن اور ریگولیشن کمیٹی کے ہیں جسٹس ریٹائیٹ مظفر حسین اتار جو کہ سابق جج ہیں ایک تازہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ نیجی سکولوں کی جو انتظامیاں ہیں اپنی عالی سودے بازی کی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے مبینہ طور پر طلبہ سے سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے نام پر بھی بھاری رقم کی ادائیگی ہوتی ہے فنڈز ہیں کچھ دیگر معاملات ہیں ان میں داخلہ فیس کی طور پر وہ ان سے لیتے ہیں لیکن یہ جو اضافی رقم یہی جو ضرورت سے زیادہ فیس ہے وصول کرنے والے تمام سکولوں کو اب وارن کیا گیا ہے اس تازہ حکم نامے کے مطابق ساحل اقبال ہمارے نمائندے سرنگر سے ہمارے ساتھ ہے ساحل کیا مزید تفصیلات ہیں اور یہ جو کہا جارہا کہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے نام پر سکولوں کی طرف سے لیے جاتے ہیں اس میں کوئی تصدیق ہو پائی ہے کہ سکول کتنا پیسہ اور کیوں لیتے ہیں کس مقصد سے اور والدین اس چیز سے پہلے سے آگاہت ہیں جس کے بعد اب یہ حکم نامہ جاری کرنا پڑا ہے ایف ایف آر سی کو بلکل آتر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفع یہ خواب پہنچا ہی ہے اور ابھی چونکہ باڈی کشمیر کی خاصتہ پر بات کرے تو جو جہاں پر جو کننگران سکول ہیں ان کی ابھی ایفیشن پروسس وغیرہ جو چل پہی ہے اور اس بیچ میں یہ تائزل آیا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وادی کشمیر کی کچھ نامی کے رامی بڑے سکولز خوٹی ہیں جہاں پر جیسی ہی ایفیشن پروسس شروع ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک کمپیٹیشن سا لگ جاتا ہے اور جتنے بھی جو اچھے خوافے لوگ ہوتے ہیں یعنی جو مالی طور پر اچھے خوافے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہی کمپیٹیشن لگ جاتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بڑے سکولز میں ان کے بچوں کے لیے سیٹ جو ہے ریزر رکھی جائے اس کو حاصل کیا جا سکے اور اس بیچ میں کچھ بڑے سکولز جو ہے وہ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں لگے ہوتے ہیں اور عام طور پر جس کو بین کیا گیا ہے جس کو روکا گیا ہے جو ہم ایڈمیشن فیس مانتے ہیں بچوں سے یہ بڑے سکولز جو ہیں ایڈمیشن فیس کے نام پر اب دوسرے ان کے نام کی ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بولا جاتا ہے ڈونیشن دے دیجئے آپ یا آپ ریفنڈگول جو آیا پیسہ جہاں پر جمع کروائی یہاں اس کے بعد یہاں پر سکورٹی ڈیپوزٹ کروائی تو اس ایڈمیشن رکھے گئے ہیں اور اس میں بڑی بڑی رکھ میں جو ہیں ان سے بسولی جاتی ہیں لیکن پیرنٹ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں دیکھتے ہیں یہ چیزیں اور وہ یہ پیسہ دے لیتے ہیں لیکن وہیں پر اگر ہم دری بڑے بار لوگوں کی بات کریں تو انہیں کافی جاتا اور پہلے ہی اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے بازاتا سے موانے تھی گئی ہے اور جو سیکشن 20E ہے جو کشمی سکول ایڈکیشن ایکٹ کا اس کے تہم پہ اس کے خلاف اس کو بین سے آگیا ہے اور کوئی بھی سکول آپ سے یہ چارجز لے ہی نہیں سکتا ہے اور اس پر اب FFRC جو جو رگلیشن کمیٹی ہے وہ اب مترک ہو گئی ہے اور انہوں نے بازاتا سے آپ نے یوں مان لے کہ ایک وارننگ جاری کی ہے تمام سکولوں کو جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور پیرنٹس سے جو ہے پیرنٹس کو مجرور کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کی فیس وغیرہ جو ہے ادا کرے ہیں تو انہوں پارٹی کے اس آرڈر میں بازاتا سے ان کو ایک وارننگ دی گئی ہے تمام سکولوں کو کہ وہ اس لیے سے باز آگیا ہے اور اگر کسی سکول میں ابھی تک وہ فیس وصولی ہے پیرنٹس سے تو ان فیس کو جو ہے واپس کیا جائے ورنہ ان کی خلاف سکت سے سکت کاروائی ہو سکی یہ ناسم یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے آرڈرز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں لیکن آرڈرز کہیں زمنی سطح پر انکلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر میں ہی آتے ہیں اور اگر اس طرح کا آرڈر جو ہے سامنے آیا ہے یہ ایک خوش آئید بات ہے اور پیرنٹس کے لیے راحت کی بات ہے لیکن اس کو صرف قاضری طور پر جو ہے رہی رہنا چاہیے بلکہ اس کو زمنی سطح پر انکلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے تب ہی زیادہ پیرنٹس جو ہے وہ اس سے خوش ہو سکیں گے اور ان کا اعتماد جو ہے پیس پیزیشن کومیٹی پیس پیزیشن اور ریگلیشن کومیٹی تک زیادہ بڑھ دیکھتا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو مختلف سکولوں کے خلاف آنے والے وقت میں کاروائی بھی ہو سکتی ہے جو فیز کے نام پر اضافی رقم والدین سے حاصل کرتے ہیں یا انہیں مجبور اس بات پر کرتے ہیں اور ایف ایف آر سی کی طرف سے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اب حکم نامہ جاری ہوا ہے امید بھی یہ کرنی چاہیے کہ اس پر ایک رییکشن آتا ہے تو چیزیں انگنور کر دی جاتی ہیں وہ اس بار نہ ہو والدین پر واقعی میں اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچا گیا ہے کہ ان پر بوجھ ہے تو پھر اس کو کم